اگر یہ نہ ہوتا یہ غلطی نہ ہوتی کہ ایک سا پچیس کمپنیوں کو رکھیں گے اور ایک کو بھگا دیں گے تو شاید یہ دردن نہیں دیکھنا پڑتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں چار ہزار پردیشی کمپنیاں ہیں اور ان ایک سا پچیس کمپنیوں میں کچھ کمپنیاں تو بڑے بڑے نام والی ہیں جیسے میں آپ کو ادھارن دوں برک بونڈ انڈیا لیمٹیڈ اسی جمعنے کی کمپنی ہے جبکہ ایسٹ انڈیا تھی آج کی نہیں ہے یہ سہ سال پرانی ہے لٹن انڈیا لیمٹیڈ آج کی کمپنی نہیں ہے سہ سال پرانی کمپنی ایمپیریال کیمیکل انڈسٹری جس کا نام ہے آئی سی آئی آج کی کمپنی نہیں ہے انگریجوں کے زمانے کی اور یہ ایمپیریال کیمیکل انڈسٹری وہ کمپنی ہے جب انگریجوں کے زمانے میں بھی ہندوستانی کمپنیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتی تھی آج ایشین پینٹ جیسی سودیشی کمپنی کو برباد کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے وہی آئی سی آئی کمپنی ہے آج یہ آئی سی آئی کمپنی ہمارے دیش کی سب سے بڑی سودیشی کمپنی ایشین پینٹس کو ٹیک آور کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے ایک بار وہ کوشش فیل ہو گئی ہے لیکن ضرور ہی نہیں ہے وہ ہو سکتا دوسری بار پھر پر آت کریں گے تیسری بار پھر کیونکہ ان کا جو چرطر ہے وہ نہیں بگنتا کبھی وہ چرطر جو انگریجوں کے زمانے میں تھا وہی چرطر آج بھی ہے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں عارفت غلامی تو ویسی کی ویسی ہے